اسلام علیکم ناظرین سعید بلو جیک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ڈی چوک اسلام آباد میں اس وقت موسم بہت سرد ہو چکا ہے ہلکی ہلکی پارش اور بوندہ باندی بھی جارہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنے آفس میں ہی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے بہرحال تازہ ترین صورتحال اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی حد تک اپنا احتجاج کا جو شیڈول تھا جو پلین تھا اس میں کچھ تبدیلی کی ہے پنجاب کی جانب سے اب تک کیا تبدیلی کی گئی ہے اور پنجاب میں احتجاج کیسے کیا جائے گا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی صحت کے حوالے سے کچھ پریشان کن اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ عمران خان کی جانب سے کیا مذاکرات میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے جو رہائی ہے اس حوالے سے بھی کوئی پلین میں جو ہے وہ مطالبات میں کوئی نکتہ رکھا گیا تھا اس کے علاوہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر آوان کے خلاف ایک بڑی دھوندھار قسم کا بیان دیا گیا ہے اور ایک طرح سے انہوں نے مریم نواز کو نالائق وزیر اعلیٰ قرار دیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک بار پھر ڈیڈ لاک برقرار ہونے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اس وقت ڈیڈ لاک کس نکتے پر اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہو رہا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں پلین یا احتجاج کے حوالے سے کچھ تبدیلی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جو احتجاج کرنا تھا اس کو اسلام آباد کی طرف مارچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اقیادت کی حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور کے جتنے بھی ارکان اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اب لاہور شہر کے اندر ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے چوبیس نومبر کو اور لاہور میں بتی چوک جو ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی لاہور کی جو تمام قیادت ہے وہ کارکنان کو اور اپنے بوٹر اور سپورٹرز کو لے کر بتی چوک پہنچے گی اور وہاں پر احتجاج کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری جنرل ہیں بریسٹر سلمان اکرم راجہ وہ لاہور میں ہونے والے اس احتجاج کی قیادت کریں گے اور اس سارے معاملے کو لیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ پنجاب کے جو دیگر اضلاع کے رہنماں ہیں وہ بھی اب اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب حکومت کی جانب سے راستے کھلے جائیں گے تو اس کے بعد لاہور سمیت پنجاب کے تمام جو شہر ہیں اضلاع ہیں وہاں سے پی ٹی آئی کے رہنماں کافلوں کی صورت میں اسلام آباد کی طرف روا نہ ہوں گے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اتنی کمزور فوٹنگ پر کیوں ہے جب تک پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی زوردار یا تگڑا احتجاج نہیں کیا جاتا عوام کو بھرپور طریقے سے موبلائز نہیں کیا جاتا متارک نہیں کیا جاتا تو اس طرح کے احتجاج کا شاید کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو یہ بھی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید لاہور کی جو قیادت ہے یا پنجاب کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ان کے لیے جو راستوں کی بندش ہے وہ شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف سے یہ بھی ایک موقف سامنے آیا ہے کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے جہاں جہاں احتجاج ممکن ہو وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے جہاں راستے بند ہو وہی پر بیٹھ جائیں اور ہم نے دن کو بھی آپ کو یہ اس حوالے سے اطلاع دی تھی کہ پی ٹی آئی بظاہر اب ایک لمبی جو لڑائی ہے اس کی طرف وہ جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کے لیے پہنچیں اور آگے راستے بند ہوں تو وہیں بیٹھ جائیں احتجاج کریں دیکھنا ہوگا کہ حکومت کتنے ٹائم کے لیے راستے بند رکھ سکتی ہے اور جیسے ہی حکومت کی جانب سے راستے کھولے جائیں تو فوری طور پر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے لاہور میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہی بظاہر حکمت عملی نظر آتی ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جب تک پنجاب کی عوام پنجاب کی پی ٹی آئی کی قیادت بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کرتی باہر نہیں نکلتی تب تک اسلام آباد سمیت ملک بھر میں جاری فستائیت کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے میں بھی کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی پنجاب کی عوام کے پیچھے ہی پنجاب کے پیچھے ہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آج تک چھپتی آئی ہے جتنے مارشاللہ لگے جتنے فوجی ڈکٹیٹر ہے ان سب نے پنجاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور تقریبا ہر بار پنجاب انہیں کور دیتا رہا لیکن اب اگر پنجاب کے عوام میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اتنے سخت جذبات موجود ہیں تو پی ٹی آئی کی عادت کو ان جذبات کو بہتر انداز میں کیش کرانا چاہیے نظر آتے ہیں منظر عام سے غائب نظر آتے ہیں اس لیے پنجاب کے اندر خاص طور پر پی ٹی آئی کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی اپنے کارکنان کے سامنے نہیں آئے گی تب تک پنجاب کی عوام کو متحرک کرنے میں کوئی خاطرخواہ کامیابی ملنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف ہیں بریسٹر گوہر خان ان کا یہ موقف ہے کہ عمران خان ہی فائنل باس ہیں اور عمران خان کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ چوبیس نومبر کو احتجاج ہوگا فائنل کال عمران خان نے دی ہے اور فائنل کال کا مطلب فائنل کال ہوتا ہے اب اس حوالے سے پی ٹی آئی کی عادت کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی اگر چوبیس نومبر کے احتجاج کی حوالے سے یا فائنل کال کی حوالے سے عمران خان نے جب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے تب تک پی ٹی آئی کی عادت کچھ نہیں کر سکتی یعنی اس سارے پلان میں اس کال دینے کے بعد اگر اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی کا اختیار کسی لیڈر کے پاس ہے تو وہ عمران خان ہے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں جب عمران خان اس حوالے سے آمادگی کا اظہار کریں گے اور عمران خان اس وقت تک آمادگی کا اظہار نہیں کریں گے جب تک وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوئی اہم قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا مثال کے طور پر پی ٹی آئی کارکنان کی بازیابی کا معاملہ ہے اور جو جیلی مقدمات کے اندراج کا معاملہ ہے اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان کی جانب سے اس سارے معاملے میں کوئی اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بھی مشاورت جاری ہے حکومت کی جانب سے بار بار پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو احتجاج ہیں اس کو کچھ مواخر کرے اور مواخر کرنے کے حوالے سے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو بیلروس کا صدر ہے یا ان کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئیں گے تو اس لیے اسلام آباد کے اندر احتجاج یا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ جو غیر ملکی وفد ہوگا اس کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اس پر پی ٹی آئی کے اندر بھی مشاورت جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا اہم فیصلہ کیا جاتا ہے دوسری جانب جو گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر خان انہوں نے لاہور میں ایک تقریب کی اور اس تقریب میں انہوں نے مریم صفدر آوان کی حکومت کی اچھی خاصی جو ہے وہ کلاس لے لی ہے اور گورنر پنجاب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو پنجاب میں جو موجودہ حکومت ہے اسے چاہیے کہ سیاسی مسئلہ کے یعنی جو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے وہ سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کے احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے تو حکومت فوری طور پر کنٹینر لگا کر شہروں کو بند کر دیتی ہے موٹر ویز اور سرکوں کو بند کر دیا جاتا ہے عام درفت میں رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کچھ وقت کے لیے وہ مجھے دے دیں پنجاب کو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہم سڑکے بند کریں گے اور نہ ہی کنٹینر لگا کر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے یعنی سردار سلیم حیدر جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت کی اتحادی ہے اور حکومت کی اتحادی جماعت حکومت کے ہی ایک اہم جو یوں سمجھے کہ میمبر ہیں کیونکہ مریم صفداروان بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں اور مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو سردار سلیم حیدر براہ راست مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی خاتون کو وزیر علیہ بنا دیا ہے جس کو اس طرح کے سیاسی معاملات کے دوران بہتر حکمتی عملی اختیار کرنے کا علم ہی نہیں ہے جس کو یہی نئی معلوم کہ سیاسی مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے اور کیسے بار بار راستوں کی بندش کرنے کی بجائے سیاسی طور پر ڈائلاغ کر کے بحض کر کے جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے اس طرح کے ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر اس سے پہلے بھی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کا ان کو نشانہ بنا چکے ہیں یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حکومت کے بوجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو پالیسیاں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے اتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم لیگ نون حکومت کی جانب سے اختیار کی جا رہی ہے بظاہر پیپلز پارٹی ان پالیسیوں سے یا ان پالیسیوں کے اثرات سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے بہرحال یہ بڑی اہم ہے کہ دو سیاسی اتحادی جماعتیں جو مرکز میں ایک دوسرے کی اتحادی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور گزشتہ دنوں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پیپلز پارٹی کو حکومت سازی میں شمولیت کے حوالے سے بھی اہم اندیا دیا گیا تھا جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ممکنہ طور پر وفاقی کابینہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول فوتو زرداری بھی حکومت پر تنقید کر چکے ہیں انٹرنیٹ کی بندش پر تنقید کر چکے ہیں آئینی ترمیم کی حوالے سے تنقید کر چکے ہیں اس کے بعد وی پی این کو ریگولیٹ کرنے کی حوالے سے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں قانون سازی اور آئین سازی میں جو مساودہ ہوتا ہے وہ بروقت فراہم نہ کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں بلاول اس وجہ سے بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے نراز ہیں کیونکہ بلاول کو ذرہ یہ بتاتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے موقع پر کہا گیا تھا یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو ممکنہ طور پہ بلاول کو وزیراعظم کی شیروانی پہننے کا موقع مل سکتا ہے لیکن امریکہ میں جب صدارتی انتخابات ہوئے تو صورتحال تبدیل ہوئی جس کی وجہ سے بلاول کے وزیراعظم بننے کے خواب اب تقریباً چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے بلاول بھی فرسٹریشن کا شکار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دیگر رہنما اور قیادت ہے وہ بھی ہمیں اسی وجہ سے شاید مسلم لیگ نون کے خلاف بہت زیادہ غصے اور اگریشن میں نظر آتی ہے بارل سردار سلیم گورنر پنجاب کی جانب سے مریم صفدر آوان کی حکومت پر شدید تنقید کی گئی ہے اور دیکھنا اب یہ ہے کہ دونوں حکومتوں کے حوالے سے کیا اہم صورتحال بن سکتی ہے اس کے ساتھ ہی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ ناک مذاکرات پر ابھی بھی برقرار ہے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کرنے پر بزد ہے جبکہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو ایف نائن پارک سنگ جانی سمیت جو دیگر آپشنز ہیں وہاں پر احتجاج کرنے کی جو ہے وہ آفر کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک میں نہ آئے بلکہ ڈی چوک کی بجائے ایف نائن پارک میں احتجاج کر لے یا سنگ جانی کے مقام پر کر لے لیکن ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ احتجاج نہ کرنے کی درخواست حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو کی گئی ہے جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے فی الحال انکار کیا گیا ہے ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر مشاورت کے بعد ایسی کوئی حکمتی عملی اختیار کر لی جائے اور ڈی چوک کے علاوہ کسی متبادل جگہ پر اتفاق ہو جائے لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کی اس پیشکش یا اس درخواست کو رد کر دیا گیا اور پی ٹی آئی اس بات پر بزد ہے کہ ہم ڈی چوک میں ہی احتجاج کریں گے اور ہر صورت کریں گے اس کے ساتھ آخر میں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی جس کے بعد ان کو شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور ان کی ناسازی طبیعت کے باعث جو ہے ان کو علاج کے لیے ہسپتال لائے گیا تھا ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی بھی مذاکرات کیا کا ایک اہم نکتہ ہے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا چیک اپ ہوا ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو دوبارہ انہیں جیل بھی منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فعلات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پلان میں تبدیلیاں کر رہی ہے اس حوالے سے سیاسی کمیٹی جو بھی اہم فیصلہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو متلکہ پی ٹی آئی کی مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو بھی لوب میں لیا جا رہا ہے اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف حکومت کے بدلتے ہوئے پینتروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمتی عملی بھی تبدیل کر رہی ہے یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ